السلام علیکم ورحمت اللہ سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اقتحاد الانصار میں جن کتابوں کے ایڈے ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں آپ کے آسانی کے لئے ان کے لنکس دسکرپشن میں دے دئیے گئے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم امام مہدی پچھلے ویڈیوز میں یہ بات پتال چل گئی کہ امام مہدی کے ساتھ کون کون ہوں گے اور کہان کہان پر امام مہدی اور ان کا لشکر فتح کرے گا اب بات آتی ہے درجال کے خروج کی کہ جس طرح پہلے ویڈیو میں بات پتا کر گئی کہ درجال کے آنے کے جھوٹی افوائیں اٹھیں گی تو اس طرح جب خبر جھوٹی نکلے گی لیکن یہ لشکر جب شام پہنچے گا تو درجال حقیقتہ نکل آئے گا اور شام عراق کی وسطی گھاٹیوں سے ظاہر ہو کر دنیا کا ایک توفانی دورہ کرے گا اس کی نسل یہودی ہوگی قد کچھ ٹھگنا ہوگا دونوں پونٹ ایڑے ہوں گے جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی رنگ سرخ یا گندومی ہوگا سر کے بال حبشیوں کی طرح گھنگریالے ہوں گے ناک چونچ کی طرح ہوگی بائیں آنگ سے کانا ہوگا دائیں آنگ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا اس کے ماتھے پر کاف فارا لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان بہ آسانی پڑ سکے گا اس کی آنگ سوئے گی مگر دل جاکتا رہے گا شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متبعین میسر ہوں گے وہ نبوت اور پھر خدای کا دعویٰ کرے گا اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی چالیس گز ہوگا ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا دجال پکا جھوٹا اور علا درجہ کا شعب باز ہوگا اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کے نہرے ہوں گی زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی معنی اس کے ساتھ ہو لیں گی جو قبیلہ اس کی خدای پر ایمان لائے گا دجال اس پر بارش برسائے گا جس کی وجہ سے کھانے پینے کی تمام چیزیں ابل پڑیں گے درختوں پر پھل آ جائیں گے مویشی فربا ہو جائیں گے ان کے تھنوں میں دور اتر آئے گا اور جو لوگ اس کی مخالفت کریں گے دجال ان پر زمین تنگ کر دے گا وہ قہت میں مبتلا ہوں گے ان کے پاس کھانے کو ایک دانا بھی نہ ہوگا بس تسبیح و تحلیل ہی غزہ کا کام دے گی وہ جنت دوزخ کو بھی ساتھ لیے پھرے گا مخالفوں کا آگ میں جھنگے گا ہم نواؤں کو جنت میں داخل کرے گا مگر اس کی دوزخ حقیقتا جنت اور اس کی جنت حقیقتا دوزخ ہوگی وہ کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے مردہ ماں باپوں کو زندہ کر دوں تو تم کیا میرے خدای کا اقرار کرو گے لوگ اس بات میں جواب دیں گے اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماں باپوں کی شکل لے کر نمدار ہوں گے نتیجتا بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اس کی رفتار آنڈھیوں کی طرح روان اور بادلوں سے زیادہ تیز ہوگی وہ کرشموں اور شعبد بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر ہر چپے کو رون دے گا تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پڑھوں گے وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا لیکن وہاں فرشتوں کا سخت پہرا ہوگا اس لیے نامراد و زلیل ہو کر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا تاکہ اس مقدس شہر کو تاخت و تاراج کرے اس وقت مدینہ تیوہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کی حفاظت کے لئے فرشتیں مقرر ہوں گے لہذا درجال یہاں بھی مو کی کھائے گا اور مدینہ کے قریب بھی نہ پھٹک سکے گا لیکن اسی دوران مدینہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر بہت سے بے دین شہر سے بھاگ نکلیں گے اور درجال انہیں لقمہ تر کی نگل لے گا آخر میں ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لئے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر درجال کی بابت دریافت کریں گے لوگوں کو ان کی باتیں شاہ خزریں گے اور قتل کا فیصلہ ہوا لیکن چند افراد یہ دلیل دے کر اس قتل کو روکیں گے کہ ہمارے خدا درجال نے کسی کو بھی بغیر اجازت قتل کرنے سے منع کیا ہے بل آخر ان کو درجال کے دربار میں پہنچا دیا جائے گا جہاں وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی چلا اٹھیں گے کہ میں نے پہچان لیا تو ہی درجال منعون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی ہے درجال آپے سے باہر ہو کر انہیں آرے سے چھیرنے کا حکم دے گا درباری فوراں دو ٹکڑے کر ڈالیں گے اب وہ ان دونوں کے بیچ سے نکل کر کہے گا کہ اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدای کا پختہ یقین کروگے حاضرین آرز کریں گے کہ ہم تو پہلے ہی سے آپ کو خدا مانتے ہیں ہاں اگر یہ معجزہ بھی ہو جائے تو ہمارے یقین میں مزید اضافہ ہوگا درجال دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر انہیں زندہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ بزرگ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے اور چیخ کر کہیں گے کہ اب مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی درجال ملعون ہے وہ جھنجلا کر انہیں دوبارہ زبح کرنا چاہے گا لیکن اب اس کی قدرت سلب کر لی جائے گی درجال چھرمیدہ ہو کر انہیں جہنم میں پھیوم دے گا لیکن یہ آگ ان کے لئے تھنڈی اور گلے گلزار ثابت ہوگی اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے امام مہدی وہاں آن چکے ہوں گے درجال دنیا میں صرف چالیس دن رہے گا ایک دن ایک سال دوسرا دن ایک مہینہ اور تیسرا ایک ہفتے کے برابر ہوگا بقیہ معمول کے مطابق ہوں گے اس تفصیل کو پڑھ کر ہر شخص اندالہ لگا سکتا ہے کہ یہ کتنا عظیم فتنہ ہوگا اور اس کے شر و فساد سے ایمان و یقین کی دنیا میں کیسی کیسی قیامتیں ٹوٹیں گی یہی وجہ ہے کہ درجال سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرائیا ہے اور زندگی کے آخر لمحات تک تمام انبیاء اس سے اللہ کے پناہ مانگتے رہے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد اس فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے اور امت کے خاطر آپ نے تفصیل سے اس کے خد و خال قدرت و طاقت اور شعبت و بازیوں پر روشنی ڈالی ہے کہ آپ اس کی شخصیت کی تعیین میں کوئی شک و شبا نہیں رہ جاتا امام مہدی دمشد پہنچ کر زور سے زور و شور سے جنگ کی تیانیاں شروع کریں گے لیکن اس وقت صورت حال پورے طور سے درجال کی حق میں ہوگی کیونکہ وہ اپنی زبردست مادی وہ افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں دھاگ بٹھا چکا ہوگا اس لئے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست مشکل ہوگی ہاں اللہ کی تعاید و نصرت کا سب کو یقین ہوگا کہ جنگ دمشد میں جس طرح مٹھیور مسلمانوں نے عیسائیت کے لشکر جرار کو شکست فاش دی تھی اسی طرح وہ اس نازک موڑ پر آج اپنے مخلص بندوں کو تنہانا چھوڑے گا اور اس کی کمک کے لئے آسمان سے کسی کرشمے کا نزول فرمائے گا اس نے ہر موڑ پر امت کی مدد کی ہے تو آج سب سے بڑے فتنے کے مقابلے میں وہ ہمیں تنہا کیسے چھوڑے گا یقینا مدد آئے گی فرشتوں کا نزول ہوگا اور دشمن سر پیٹ تا بھاگے گا اسی امید اسی تمنا اور اسی آرزو کو لے کر مہدی کے جیال دمشق میں جہاد کی تیاری کرتے ہوں گے اور ان کی نمازوں کی آدائی کی زیادہ تک دمشق کی قدیم شہر آفاق مسجد جامعہ اموی میں ہوگی یہ قدیم اور تاریخ مسجد ہے جو پرانے شہر کے بلکل وسط میں واقع ہے اموی خلیفہ غلید بن عبد الملیک نے اسے بڑے احتمام سے بنوایا تھا اور شروع سے آخر تک اس کی تعمیر میں ایک کروڑ بار بارہ لاکھ زینار خرچ ہوئے تھے مسجد کا اندرونی حصہ جس میں ممبر و مینار و محراب واقع ہیں دو سو فٹ لمبا اور سو فٹ چھوڑے وسیع عریض حال پر مشتمل ہے اس کے اوپر ایک شاندار گمبز بنا ہے جسے قبط النصر کہا جاتا ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ مکڑے اور چمکاڑرے یہاں بسیرہ نہیں کر سکتی دیوار قبلے میں متعدد محرابے ہیں جو خلافت عثمانیہ تک مختلف مسلحی و فقہی مسلحوں کا کام دیتی رہی ہیں اور آج بھی احناف و شوافی کی جماعتیں یہاں الگ الگ ہوتی ہیں اسی حال میں ایک قبر بھی موجود ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سر مبارک مدفون ہے اس کے بعد ایک کشادہ برامدہ ہے جو گیلری کی صورت میں سہن کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں قبط النصر کے علاوہ اوپر مزید تین منارے ولی ہیں ایک مشرق سمت میں دوسرا مغرب جانب میں اور تیسرا منارہ العروض کہلاتا ہے اگر سہن میں کھڑے ہو کر اس کا دیدار کیا جاتا ہے تو مسجد کا منظر بڑا حسین و دل فریب نظر آتا ہے یہ قدیم و تاریخ مسجد جو کبھی دنیا کا حسین ترین عجوبہ کہلاتی تھی آج گنجان آبادی میں گھر چکی ہے اور تنگ پر حجوم سڑکوں نے اس کے جائے وقوع کو بہت ہی نقصان پہنچایا ابھی کچھ عرصہ قبل شامی حکومت نے ادھر توجہ کی اور اردگرد کی تمام امارتوں کو ہٹا کر این مسجد کے سامنے ایک وسیع کشادہ پارک بنا دیا ہے جس سے صورت حال میں کافی صدہار آیا ہے اور اب دجال اپنے لاو لشکر کے ساتھ یہاں بہ آسانی پڑاو ڈال سکتا ہے ملی شیرازہ بندی لشکر کی ترتیب اور یہود کے خلاف مجاہدوں کو مسلح و منظم کرنے کے ساتھ ساتھ مہدی دمشت پہنچ کر اس مسجد کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کارٹر بنے گا جہاں دجال سے مقابلے کرنے کے لئے تمام بہی خواہان امت جمع ہوں گے مہدی ایک دن جب انہیں فجر کی نماز پڑھانے کے لئے مسلح کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزل ہوگا اس وقت کیا قیفیت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے ہم تمام حادث یہاں بھی ترتیب نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہارا اس وقت تو خوشی سے کیا حال ہوگا جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام خود تمہاری ہی ملت کا ایک فرد ہوگا دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آگے تشریف لائیے اور نماز پڑھائیے تو وہ عارض کریں گے نہیں تم لوگ خود ایک دوسرے کے امیر ہو اور اللہ کی جانب سے یہ اس امت کا اکرام ہے تیسری روایت حضرت نواز بن سمعان دجال کی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی دوران خداوند قدوس مسیح ابن مریم کو بھیجے گا وزرد رنگ کے دو کپڑوں میں ملبوس دو فرشتوں کے بازوں کو تھامے ہوئے دمشق کے مشرق حصے میں سفید منارہ کے پاس اتریں گے جب وہ سر جھکائیں گے تو موڈی کی طرح قطرے ڈھلکتے دکھائی دیں گے ان کے سانس کی ہوا تا حد نگاہ پہنچے گی وہ جس کافر کو بھی لگے گی زندہ نہ بچ سکے گا پھر وہ دجال کا تعاقب کریں گے اور لدھ کی دروازے پر پکڑ کر اسے قتل کر ڈالیں گے چھوٹی جوایت حضرت عجابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دجال کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت اچانک حضرت عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے پاس پہنچیں گے تمام نماز کھڑی ہو رہی ہوگی ان سے کہا جائے گا کہ اے روح اللہ آگے بڑھئے وہ کہیں گے کہ تمہارا امام ہی بڑھ کر نماز پڑھائے نماز سے فارع ہو کر مسلمان دجال کے مقابلے پر نکلیں گے دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اسے قتل کر ڈالیں گے حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے سب کو قتل کر ڈالیں گے پانچی روایت حضرت ابو امامہ باہلی دجال کے واقعاب تار مشتمل ایک طویل حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا امام انہیں فجر کی نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھے گا تو ٹھیک اسی وقت وہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے امام تھٹک کر الٹے پاؤں واپس آئے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں مگر ابن مریم امام کے دونوں شانوں کی درمیان ہاتھ رکھ کر کہیں گے چلو نماز پڑھاؤ کیونکہ تقبیر تمہارے ہی لئے کہی گئی ہے چنانچہ وہی نماز پڑھائے گا سلام پھرے گا سلام پھرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کہیں گے دروازہ کھولو دروازہ کھولا جائے گا باہر ستر ہزار مسئلہ یہودیوں کے ساتھ دجال موجود ہوگا جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی نظر پڑھے گی وہ اس طرح بھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے اور فوراں بھاگ پڑے گا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے پاس تیرے لئے ایسی ضرب ہے جس سے تو بچ کر نہیں جا سکتا چنانچہ وہ اسے لدھ کے مشرق دروازے پر جا پکڑیں گے اور اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہرا دے گا پھر روئے زمین مسلمانوں سے اس طرح لبریل ہو جائے گی جیسے برطن پانی سے بھر جاتا ہے پوری دنیا کلمہ پڑھ لے گی اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی واقعی کی ترتیب کچھ اس طرح ہے نزول عیسیٰ حلاقت دجال اور یہود کی تباہی کے سلسلے میں یہ کل چنہ حادیث ہیں جو بخاری و مسلم ابو دعود مسند احمد ابن ماجہ مستدرک حاکم اور تبرانی میں منقل ہیں ان کے علاوہ اس سلسلے کے ہمارے پاس اور بھی بہت ساری روایت موجود ہیں لیکن اختصار اور جامعیت کے پیش نظر ہم نے صرف مضبوط روایتوں پر اکتفا کیا اب مذکورہ معلومات کے روشنی میں ہم بہ آسانی درجال و مسیح کے معرکے کی تمام تفصیلات کو اس طرح مرتب و اججا کر سکتے ہیں کہ اس معرکے کی کوئی کڑی بھی ہماری نظروں سے غائب نہیں ہو سکتی چنانچہ واقعات کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ امام مہدی دمشق پہنچ کر صورت حال کا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور پھر درجال کی طاقت و حیبت کا پورا اندازہ لگا کر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں گے لڑائی گھمسان کی ہوگی اس لیے دن اور رات اسی کی دھن میں مصروف ہوں گے کہ کس طرح اس عالمی فتنے کا زور توڑ کر دنیا میں حق کا پرچم لہرائیں اس طرح ان کی نمازیں زیادہ تر جامع عموی اور دمشق میں ادا ہوگی جو اس وقت ان کا فوجی ہیٹ کارٹر ہوگا درجال مکہ اور مدینے سے مایوس ہو کر حجاز کو رون دتا ہوا شام کی طرف بڑھے گا امام کی تیاریوں میں اب اور تیزی آ جائے گی اور مارکہ سے ایک دن پہلے تو وہ پوری رات لشکر کی ترتیب اور مجاہدوں کو جنگی ترتیب تربیت دیں گے یہاں تک کہ ازان فجر صبح صادق کے طلوع کی خبر دے گی اور تمام مشاغل کو چھوڑ کر یہ لوگ مسجد کی طرف دوڑیں گے اقامت کہی جائے گی اور امام مہدی مسلح پر پہنچ کر تکبیر کہنے والے ہوں گے کہ دو زرد کپڑوں میں ملبوس دو فرشتوں کے کھاندوم پر ہاتھ رکھے ہوئے مسجد کے مشرقی منارے کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزول کے جگہ میں یہی جگہ سب سے زیادہ مشہور ہے کہ 741 میں خود ہمارے سامنے اس منارے پر سفید پتھر لگائے گئے تھے اور یہ نبوت کی ایک روشن دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے منارے کی تعمیر کو نزول عیسیٰ کے لئے مقدر فرما دیا ہے یہ نبوت ہی کی نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بھی بیان فرما دیا جو آج کے بعد دنیا میں رونما ہوں گے جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالی ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد پیدا کرے گا جدین کو ترو تازہ کرے گا مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض کم علم اسے بعید خیال کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاریخ نہیں تھی تو آپ نے صدی کے آخر کی تعین کیسے کر دی یہ تاریخی نظام تو وفات کے بعد خائم ہوا ہے میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ گرچہ وہ حضور کے زمانے میں نہ تھا لیکن آپ کو ان تمام چیزوں کا علم تھا جو عہد رسالت کے بعد ظاہر ہوں گے اور اس سے زیادہ حیرتناک بات یہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے قرآن کو مصحف میں جمع کیا تو حضرت ابو حریرہ نے پہلے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے راستے پر سب سے مضبوط میرے راستے پر سب سے مضبوطی کے ساتھ چلنے والی وہ قوم ہوگی جو مجھے دیکھ تو نہیں سکے گی لیکن مجھ پر ایمان لائے گی اور ورق میں لکھے ہوئے قرآن پر عمل کرے گی حضور صلی اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں اس ورق کو اس وقت نہیں سمجھتا تھا لیکن جب میں نے مصحف عثمان کو دیکھا تو بات سمجھ میں آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بھی اس سے بہت خوش ہوئے اور انہیں دس ہزار درہم کا انعام دیتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم آپ نے ہمارے لئے ہمارے نبی کی حدیث کو محفوظ رکھا تو ہائے افسوس جب ان کم علموں کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دمشق تو عہد رسالت میں دارالکفر تھا جس میں نہ کوئی جامعہ مسجد تھی نہ کوئی منارہ تھا اسی بنیاد پر وہ اس حدیث کو رد کر دیتے ہیں جہالت کی بھی حد ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر کے بال اس وقت اتنے نرم ہوں گے گویا ابھی ان سے پانی کے قطرے ڈھلک پڑیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نازل ہوں تو انہیں پہچان لینا ان کا قد میانہ اور رنگ سفید سرخی مائل ہے چنانچہ مسلمان انہیں پہچان لیں گے اور ان کی شخصیت کے بارے میں کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہ ہوگا اس لئے مہدی ایک نظر دیکھتے ہی ٹھٹک کر الٹے پاؤں مسلح سے واپس ہوں گے کیونکہ امامت عصالتن نبی ہی کا حق ہے اور محرات کے طرح اشارہ کرتے ہوئے انہیں نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے کہ اے روح اللہ اے اللہ کے نبی از راہ کرم آگے تشریف لاکر ہماری امامت فرمائیں یہ اس وقت تمام نمازیوں کی بھی خواہش ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ امت مسلمہ کا یہ احزاز اور امتیاز ہے کہ تم خود ایک دوسرے کے امیر ہو اس لئے تمہارا امام ہی آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا لیکن مہدی جب اس پر بھی آگے نہیں بڑھیں گے اور سب کا انہیں انہی کی امامت پر اسرار ہوگا تو ابن مریم پیچھے سے مہدی کے دونوں شانوں کے درمیان پیڑ تھپکا کر بڑی محبت سے کہیں گے چلو اور نماز پڑھاؤ کیونکہ تکبیر و اقامت تمہارے ہی لئے کہی گئی ہیں چنانچہ وہ آگے بڑھ کر نماز شروع کریں گے بعض کتابوں میں لکھائیں کہ ابن مریم صحبہر کے وقت دنیا میں اتریں گے اور یہاں آگے ہی عصر کی نماز ادا کریں گے یہ فاش غلطی ہے صحیح دیوائیت نماز صبح کی ہی نشاندہ ہی کرتی ہے اور ان میں عصر کا کوئی تذکرہ نہیں اس لئے واقعہ یہی ہے کہ جامع عموی میں اتر کر مسلمانوں کے ساتھ فجر کی نماز ہی میں شریک ہوں گے یہ نماز مہدی کی اقتدامے ہوگی لیکن اس کے بعد امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہو جائیں گے اور تمام نمازیں پھر وہی پڑھائیں گے چنانچہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے مناقب الشافعی کے حوالے سے امام ابو الحسن آبری کی یہ تحریر فتح الباری میں نقل فرمائی ہے اس مسئلے میں حادث متواتر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے نماز مہدی کی اقتدامے ادا کریں گے بعض صحیح روایت میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی امامت کریں گے واللہ اعلم بس سوال موسیقی